اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائزہ ہوتی اب یہاں بھی آپ دیکھئے بہت سی خواتین پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت میں قرآن کی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں وہاں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں تو آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے جبکہ حضرت عائشہ حیز سے ہوتی حائزہ کے قرآن پڑھنے کی کراہت اب حائزہ خود کیا کرے کیا قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں ذکر کر سکتی ہے یا نہیں حالت جنابت اور حیز میں قرآن حکیم کی تلاوت کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے یعنی حرام نہیں ہے پڑھنا مگر ان حالتوں میں مقروض ضرور ہے یعنی پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان تلاوت کی غر سے صبح بیٹھ کر قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھے ہاں اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لئے سیکھنے کے لئے کچھ پڑھ رہا ہے تو اس کی رخصت ہے مہاجر بن قنفس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت پشاب کسی نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا فراغت کے بعد آپ نے وضو کیا اور فرمایا میں نے مناسب نہ سمجھا کہ تحارت کے بغیر سلام کا جواب دوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تحارت کے بغیر کہ جب اگر کسی نے وضو نہیں کیا تو وہ سلام کا جواب نہ دے یا اگر آپ بے وضو کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ جواب نہ دیں کہ میرا وضو نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ این اس حالت میں کہ جب انسان ٹائلٹ میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کے جسم سے کچھ نکل رہا ہو اور کوئی سلام کرے اور وہ ساتھی سلام کا جواب دینا شروع کر دے تو اس حالت میں دینا جائز ہے اب حیث کی بھی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ مسلسل بعض وقت کچھ سیکریشن ہوتی رہتی ہے تو ایسی صورت میں اگر انسان عبادت کی غرض سے تلاوت کرنا ہے تو یہ درست نہیں ہاں تعلیم کی غرض سے اس کی اجازت موجود ہے کیونکہ حرام بہرحال نہیں ہے جب حدث اصغر کی حالت میں سلام کا جواب دینا مقروح ہوا تو جنبی کا قرآن کی تلاوت کرنا بالعولہ یعنی زیادہ مقروح ہوا البتہ باقی اذکار کی بابت امام نوہ بھی فرماتے ہیں جنبی کے لئے تسبیح اور تحمید تکبیر اور دیگر دعائیں اور اذکار بالعجمع جائز ہیں یعنی صبح شام کی دعائیں ہیں یا گھر سے نکلنے کی یا داخل ہونے کی یا جتنے بھی ذکر اذکار کی قسمیں ہیں یہ ساری کی ساری بالعجمع جائز ہیں کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے بھرتے یہ سب پڑھ سکتا ہے خواہ حالت جنابت میں ہو یا پھر حیز میں اس کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث ہے آپ فرماتی ہیں میں ایام حج میں حائزہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے تواف کے علاوہ باقی ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے اس کا کیا مطلب تھا یعنی حالت حیز میں ہر وہ کام کرو جو حاجی کر رہے ہیں سوائے تواف کے اور نماز تو ویسے انڈرسٹوٹ تھی کہ اس حالت میں نہیں پڑھنا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے حاجی باقی کیا کام کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں ذکر اذکار دعائیں مانگتے ہیں بہت سے خواتین حج پہ جاتے ہوئے کیا ہم ٹیبلٹس لے لیں تو یہ فطرت کے نظام میں مداخلت ہے جب یہ رخصت ہے سب دعائیں بغیر آپ پڑھ سکتے ہیں صرف تواف نہیں کر سکتے تو وہ پاک ہو کے کر لیں لیکن کوئی بھی انیچرل طریقہ اختیار نہ کریں کہ جس سے آپ کا جسم بوجل ہو جائے آپ سست ہو جائیں اور آپ دعائیں مانگنے کے بھی قابل نہ ہو کیونکہ بہت سے خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کے سسٹم میں کوئی بھی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو پھر وہ منٹلی، ایموشنلی، فیزیکلی ہر لحاظ سے تھک جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ سارا حج کا عرصہ ایک کربناک کیفیت میں گزاریں جس میں آپ کی کسی عبادت میں کوئی خوش ہو نہ ہو تو بہتر ہے کہ جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے وہ اپنے وقت پر ہو اس دوران صرف تواف سے اجتناب کیا جا اور باقی سب کام، ذکر، اذکار جو بھی رمی کرنا ہے وقوف رفات ہے سب کچھ اپنے طریقے کا مطابق کیا چلا جاتا رہے پہلے صحیح کا علاقہ جو تھا صحیح کی اجازت تھی لیکن اب صحیح بھی مسجد میں آگئی مسعہ بھی مسجد میں آگئی تو جہاں سے مسجد شروع ہوئی وہاں سے داخلہ بند ہو گیا اللہ عابری سبیلن کہ کوئی آپ کو گزرنے کی ضرورت پیش آئی یا اندر کوئی بیٹھا ہے وہ اس کو بلانا ہے تو وہ گزر کے دے کے واپس آجائے بیٹھے نے گزرنے کی اجازت ہوتی ہے مسجد حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو بھی عید کے روز عیدگاہ جانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں تو تکبیر میں بھی کیا ہے اللہ کا ذکر ہے اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کریں لیکن نماز نہ پڑھیں تو جو چیز بسراحت ممنوع ہے وہ کیا ہے نماز اور طواق باقی کچھ بھی ممنوع نہیں یعنی عبادات میں سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حائضہ اور جنبی ذکر اذکار کر سرتے ہیں ٹھیک ہے استحاضہ کا مسئلہ استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو ایام حیض کے بعد خاکی یا زرد رنگ کا جاری ہوتا ہے یہ ایک مرض ہے جب عورت اپنے حیض کی عادت کہ دن پورے کرے پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینی چاہیے تو اس میں اصل حکم یا اصل بات کیا ہے عادت جتنے دن کسی کی عادت ہے اس عادت کے مطابق انسان نماز چھوڑے یعنی اتنے دن کے لیے اور بعد میں آ کر نماز شروع کر دے خاک کوئی رسچارج ہو بھی تو کیونکہ وہ خون حیض کا نہیں بلکہ استحاضہ کا ہے جو اس مخصوص مدت کے بعد آتا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے خون استحاضہ آتا ہے اور میں بوجہ خون استحاضہ پاک نہیں ہوتی کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ نے فرمائے نہیں خون استحاضہ ایک اندرونی رگ سے بہتا ہے اور یہ خون حیض نہیں پس جب تجھے حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دے اور جس وقت خون حیض بند ہو جائے اور استحاضہ شروع ہو تو اپنے استحاضہ کے خون کو دھولو اور نماز پڑھو تو حاصل کلام یہ ہے کہ مستحاضہ پاک عورت کی طرح ہے ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ ہر نماز کے لئے نیا وضو کرتی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے یہ بھی فرمایا ہر نماز کے لئے وضو کر لیا کرو یعنی ہر نماز کے لئے نہانے کی ضرورت نہیں صرف وضو کافی ہے خواہ پہلے سے وضو ہو بھی کیونکہ رسچارج ہوتا رہتا ہے اس لئے وضو باقی نہیں رہتا دوبارہ وضو کر لیا جائے خون حیض بلوغت کی علامت ہے اگر یہ عادت کے مطابق آئے تو یہ صحت کی علامت ہے اس کے برعکس استحاضہ بیماری کی علامت کیونکہ یہ خون حیض سے پہلے بھی آتا اور حیض کی مدد گزر جانے کے بعد رکھتا نہیں اس لئے بعض خواتین اسے بھی حیض سمجھ کر نماز چھوڑے رکھتی ہیں لہٰذا اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے خون حیض گاڑا سیاہ اور کسی قدر بدبودار ہوتا ہے جب اس کی مدد ختم ہوتی ہے تو خاکی یا زرد رنگ کی رتوبت خارج ہوتی ہے مگر وہ حیض نہیں ہوتی جبکہ خون استحاضہ پتلا اور زرد رنگ کا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ عادت کے دنوں میں کبھی فلو زیادہ ہوتا اور کبھی کم ہوتا ہے لیکن اپنے مقرر وقت پر انقطاب بھی ہو جاتا ہے انقطاب دم یعنی سب ختم ہو جاتا ہے اور وائٹ ڈسچار شروع ہو جاتا ہے تو پاکی کب ہوتی ہے جب خون حیض کے ختم ہونے کے بعد وائٹ ڈسچار شروع ہو اگر خاتون حیض اور استحاضہ کا فرق پہچانتی ہے تو اس کے مطابق عمل کرے گی یعنی حیض کے آنے پر نماز چھوڑے گی اور حیض کے بعد استحاضہ کے دوران ہر نماز کے لئے الگ بزو کر کے نماز ادا کرے گی اگر اسے دونوں خونوں کی پہچان نہیں البتہ حیض اسے عادت کے مطابق آتا ہے تو وہ عادت کے دنوں میں نماز ترک کرے گی اور ان کے بعد جو خون آئے گا اسے استحاضہ سمجھے گی اب اس میں مشکل لیا ہے نا کہ ہر عورت کی عادت فرق ہے اس لئے اس میں کوئی مفتی کچھ نہیں بتا سکتا خود ہی اس کا تائین کرنا پڑے گا کہ کن دنوں میں عادت بدل جاتی کیونکہ عورت کی صرف یہ نہیں کہ اس خون کے رنگ سے آپ پہچانیں گے اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کی اپنی جسمانی کیفیت کب بدلتی ہے کیونکہ استحاضہ کے خون میں جسمانی کیفیت اتنی متاثر نہیں ہوتی جبکہ حیض کے دنوں میں اس سے پہلے یا اس کے بعد مزاج پر بھی فرق پڑتا ہے تو مزاج کی تبدیلی سے اور خون کے رنگ کی تبدیلی سے یا اس کیفیت سے یا اس کے زیادہ یا کم ہونے سے بھی حیض اور استحاضہ کو آپس میں الگ الگ سمجھے جا سکتا ہے اگر اسے دونوں خونوں کی پہچان نہیں اور حیض بھی عادت کے مطابق نہیں آتا اب ایک اور مسئلہ تیسرا نہ حیض کی پہچان ہے اور نہ ہی عادت کا پتہ چلتا ہے یعنی دن کے مقرر ہونے کی سمجھ ہی نہیں آتی تو وہ اپنی قریبی رشتہ دار خاتون جو مزاج اور عمر میں اس جیسی ہو مثلا بہن وغیرہ اس کی عادت کے مطابق عمل کرے گی حتیٰ کہ اسے پہچان ہو جائے اور اس کی اپنی عادت بن جائے پھر قیاس کرنا پڑے گا حیضہ کو نماز اور روزے کی ممانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت حیث ہرتی ہے تو نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے یعنی نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے ایک عورت معاذہ نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کیا وجہ ہے کہ حیضہ عورت روزہ کی قضا تو دیتی ہے نماز کی نہیں دیتی حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمیں حیض آیا کرتا تھا تو ہمیں روزہ کی قضا کا حکم تو دیا جاتا مگر نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا یہ ہے صرف وجہ نفاس کا حکم بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں حضرت عمیس سلمہ فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چالیس دن بیٹھا کرتی تھی یعنی نماز نہیں پڑتی تھی اکثر صحابہ اور تعبین کے نزدیک نفاس کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدد چالیس دن ہے اگر چالیس روز کے بعد بھی خون جاری رہے تو اکثر اہل علم کے نزدیک وہ خون استحاضہ ہے جس میں عورت ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے نفاس کی کم از کم مدد کی کوئی حد نہیں اچھا یہ بھی یاد رہے کہ بعض خواتین کو نفاس کا عرصہ ختم ہوتے ہی پھر پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر دن اوپر چلے جائیں اور پیریڈز کی واضح علامات ہر ایک کو اپنی عادت پتا ہوتی ہے تو اس کے مطابق پھر وہ چھوڑ سکتی ہے حضرت انس فرماتے ہیں نفاس کی مدد چالیس دن ہے اللہ ایک خون پہلے ہی بند ہو جائے کیونکہ بعض لوگوں کو بچھے کی ولادت کے بعد کسی قسم کا کوئی خون نہیں آتا تو وہ پہلے دن سے ہی نماز پڑھیں گی کچھ لوگوں کو تین دن تک کچھ کو سات دن کچھ دس دن کچھ ایک مہینہ کچھ پورے چالیس دن کبھی زیادہ کبھی کم تو پھر ان معاملات میں دیکھا کیا جائے گا کوئی کتاب یا اپنا آپ ہر ایک کو اپنی عادت خود دیکھنی پڑے گی حضرت انس فرماتے ہیں نفاس کی مدد چالیس دن ہے اللہ یہ کہ خون پہلے ہی بند ہو جائے امام شافی فرماتے ہیں اگر عورت کو ولادت کے بعد خون آتا ہی نہیں تو اس پر ضروری ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے نفاس اور حیث کے خون کا حکم ایک جیسا ہے یعنی ان حالات میں نماز روزہ اور جمع منع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام نفاس کی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے ٹھیک ہے آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ خون حیث کی اقصہ مدت یعنی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے تو یہ قیاس ہے یعنی ایک اندازہ کیا گیا آپ دیکھئے کہ وقہا کس طرح اشتہاد کیا کرتے تھے جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو مختلف عورتوں کی عادت معلوم کرائے گی کم سے کم کتنا ہوتا ہے زیادہ زیادہ کتنا ہوتا ہے پتہ چلا کہ کم سے کم اتنا اور زیادہ زیادہ اتنا تو لہذا یہ دس دن وہاں سے چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دس بارہ دن نہیں بتائے اصل بات عادت کی ہے کہ کتنے دن آپ کی عادت ڈین سی کے بعد بھی جو خون ہوتا ہے وہ بھی نفاس میں شمار ہوگا اس میں بھی کم بھی بیشی ہوتی بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جتنے مہینے کا بچہ تھا اتنے مہینے کے جو پیڈیٹس کے دن ہیں اس کے برابر بھی آتا ہے اور بعض عورتوں کو اس سے کم ہو بیش ان کا سوال یہ ہے کہ نفاس میں شروع میں زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد آجتا سا کم ہو جاتی ہے اور پھر تھوڑے دن میں زیادہ ہو جاتی ہے پھر کم ہو جاتی ہے تو کیا یہ سارا عرصہ نفاس ہوگا یہ سارا عرصہ نفاس ہوگا جب تک کہ وائٹ ڈسٹارج نہ شروع ہو جائے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین